بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام یوٹیوپر ہمیں دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید اور اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر عمران الحق ناظرین اکرام عمران خان کے خلاف آئے فیصلے کو چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہی یہ فیصلہ تھس ہو چکا ہے مطلب آپ یوں سمجھئے گا کہ وہ تمام لوگ جو ٹی وی پر بیٹھ کر گلے پھاڑ پھاڑ کر عمران خان کے خلاف بول رہے تھے جو ہی ڈیٹیلڈ ڈیسیجن آیا ان کے چہروں پر مایوسی چھا گئی وہ خود ہی موں سے بول بول کر کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ دینے کی کیا ضرورت تھی ایک تو یہ ہوا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہی یہ معاملہ ٹھوس ہو گیا دوسرا معاملہ یہ ہوا اجاز الحق صاحب نے سما کے پروگرام ندیم ملک صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ آرمی ہاؤس جاتے ہوئے ملک احمد خان کی گاڑی میں ایک اہم شخصیت یعنی کہ ہمارے پرائیم نیسٹر یعنی کہ شباز شریف گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر جا کر ملاقاتیں کرتے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا ریکارڈ نکل والے ملاقاتوں کا تو پتا چل جائے گا اس میں کیا معاملہ ہے گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر کون کون کہاں ملاقاتیں کرتا رہا ہے یہ راز کیسے کھلا اور کیوں کھولا گیا اسٹیبلشمنٹ نے کیوں فیصلہ کیا کہ اس راز کو اب کھولا جائے پتا چلے گاڑی کی ڈگی میں کون کون چھپ کر آتا رہا یہ بڑی اہم باتیں ہیں اس بارے میں بھی ذکر کریں گے تو پھر سیدھا سیدھا بھی تو جا سکتے تھے تو پھر گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر کیوں جاتے رہے اگر اجاز الحق صاحب درست کہہ رہے ہیں تو اس بارے میں بھی ڈیٹیل چیزیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں تو پھر کل اجلت کی اندر کیوں فیصلہ دیا گیا اور شام کو جو پریس کانفرنس ہونی تھی اسے کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑی خطرناک تھی پی ڈی ایم کی اس پریس کانفرنس سے بچنے کے لیے جلد جلد یہ فیصلہ کیا گیا اس بارے میں بھی آپ سے چیزیں شیئر کرنی ہیں اور کل ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کیونکہ کل شام کے بعد میں نے ویڈیو نہیں بنائی ایپسی پہنچ گئی تھی عمران خان کے گھر کے باہر تو اگر اتنی بڑی تیاری تھی تو پھر عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا یہ بھی بڑی اہم بات ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اجاز الحق صاحب نے ندیم ملک سے بات کرتے ہوئے کہا یہ پوچھیں اگر آپ ان سے یہ پوچھیں اگر عمران خان نے ایک ملاقات کر لی ہے تو کیا ہوا گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر کون جاتا رہا ہے آرمی ہاؤس کے اندر ملاقاتیں کرنے تو جب ندیم ملک صاحب نے کہا کون جاتا رہا ہے گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر تو آپ بتائیں اس بارے میں انہوں نے کہا آپ کے جو موجودہ پرائیم منسٹر ہیں اب یہ ملک احمد خان کی گاڑی میں کیوں گیا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ملک احمد خان کی گاڑی کی ڈگی میں چھپا کر لے کے جاتے رہے اور وہ ڈریکٹلی کمیونیکیٹ کروا رہے تھے اس لیے ملک احمد کا نام جب ابھی کے لیے جب یہ گورمنٹ ڈیسیجن لے رہی تھی کہ اگر پنجاب میں حکومت چینج ہوتی ہے تو اسی لیے انہیں وزیر اعلیٰ بنانا تھا کیونکہ کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کرتے رہے ہیں یہ اپنی گاڑی کی ڈگی میں چھپا کر لے جاتے رہے ہیں اچھا گاڑی کی ڈگی سے مراد اچھا میں پہلے سن کر تو بڑا حیران ہوا کہ گاڑی کی ڈگی میں آپ کس طرح چھپ کر جا رہے ہیں اور ادھیڑ امرہ ہیں شباز شریف صاحب اور ان کی قد کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اتنا بڑا تو نہیں ہے لیکن ان کی کمر میں اکثر تکلیف رہتی ہے تو میں نے یہ ریسرچ کرنے کی کوشش کی کہ کس گاڑی کی ڈگی میں وہ چھپ کر جاتے ہوں گے تو میں نے کچھ تفصیلات نکالی ہیں اور گاڑی کی ڈگی کا جو بوڑ سائز ہے جو گاڑی کی ڈگی کا سائز ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ہے تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں تو وہ کس طرح جاتے رہے ہیں اور اس ملک کی کرسی وزیراعظم پر اجمان ہونے کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں کمر کی تکلیف کے ساتھ وہ گاڑی کی ڈگی میں بیچارے چھپ کر جاتے تھے تو وہ گاڑی کی ڈگی کا سائز دیکھتے ہیں وہ کونسی گاڑی کی ڈگی میں جاتے ہوں گے جب میں تفصیل نکالی تو کچھ چیزیں سامنے آئی جیسا کہ اگر ہم الٹس کی بات کر لیں تو اس کا سائز ہے چار سو ستر لیٹر بوٹ سائز جو ہوتا ہے اب اس کی پمیش ویسے تو ہو نہیں سکتی یعنی کہ اسے لیٹر کے حساب سے ناپتے ہیں اسے ایسے ایگزیکٹ ہم ناپ نہیں سکتے اس لیے لیٹر کے حساب سے اس کی پمیش ہوتی ہے اس میں کتنا پانی آ سکتا ہے تو اگر اس کی لینٹھ اور ویٹھ کو دیکھا جائے تو الٹس گاڑی کے اندر ایک اڈلٹ بندہ چھپ کر جاتا ہے تو افیزلی اس کو اپنی کوہنیوں اور اپنے گھٹنے سکیڑنے پڑتے ہیں اور سکڑ کر جانا پڑتا ہے اور اپنی کمر کو تھوڑا سا جھکانا پڑتا ہے اور شہباز شریف صاحب کی کمر میں تخلیف رہتی ہے تو مجھے نہیں لگتا وہ الٹس کے اندر چھپ کر گئے ہیں ہونڈا سویک ہونڈا سویک میں جا سکتے ہیں جب اس کے بارے میں پتا چلا تو اس کا سائز ہے چار سو دس لیٹر تو اس میں بھی نہیں جا سکتے زیادہ کمر میں درد ہوگی ہاں مرشڈیز پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے مرشڈیز میں گئے ہوں گے پھر اس کے بارے میں پتا کیا وہ بھی چار سو نوے لیٹر بہت کم ہے فارچینر کی بات کی جائے تو وہ دو سو چھانوے میلی میٹر سے زیادہ ہے پھر جس نتیجے پر پہنچا یہ ہو سکتی ہے وی ایٹ کی ڈگی کیونکہ اس کا جو سائز ہے وہ چھ سو نوے لیٹر ہے یعنی کہ باقی سب سے زیادہ ہے تو ممکن ہے اس میں گدہ ڈالا ہو تو پھر گئے ہوں گدے سے تکلیف کم ہوتی ہے کمر کے بھی بیچارے مریض ہیں اچھا اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا اگر ملاقات کرنی ہے تو ڈریکٹ جا کر کر لیتے یہ چھپ چھپ آ کر جانے کی کیا ضرورت تھی اس کی وجہ تھی اس ملک میں سوشل میڈیا کی آنے کے بعد کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی اور فیسلی کچھ انویسٹیگیٹیو رپورٹر ہوتے ہیں جو اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کہاں جا رہا ہے کیا کرتا ہے اس سے اصل میں یہ خبر اتنی اہم تھی اتنی اہم ملاقات تھی کہ چھپ کر کرنا ضروری تھی اور پھر چھپنا بھی تو ایسا چھپنا کہ محبوب ڈگی میں چھپ کر جاتا رہا وصل کے لیے برحال محبت بڑی ضروری ہے اس لیے بیچارے نے اتنی قربانیاں دی ملک کے لیے ان قربانیوں کے بعد دیکھیں نا پاکستان کن ترقیوں کی بلندیوں پر جا رہا ہے اگر شہباز شریف چھپ کر نہ جاتے اس ملک کے وزیر آدم نہ بنتے تو آج ملک ترقی کی جس مراج پر پہنچا ہوا ہے یہ ترقی ہم کیسے دیکھتے آج آپ باہر جائیں کسی فقیر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہیں نہیں ملے گا کوئی بھی فقیر مطلب اس قدر ہمارا ملک ترقی کر چکا ہے کون لوگ ہیں یہ خیر معاملہ کہیں اور چلا جائے گا گاڑی کی ڈگی سے باہر نکلتے ہیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں مسئلہ یہ ہوا میں نے آپ کو بتایا چوپیس گھنٹوں کے اندر ناظرین یہ معاملہ تھس ہو چکا ہے ڈیٹیل ڈیسیجن آ چکا اور جو ڈیٹیل ڈیسیجن میں پتا چلا وہ جو انہوں نے اپنا موں پر کالک ملی وہ بھی حیران ہے کہ ہم نے کس بات پر کالک ملی ہے اور ڈیٹیل ڈیسیجن کے اندر میں انہوں نے ایک چیز اپنی طرف سے کنسنٹریٹ بنا کر پیش کی کہ امران خان کے اکاؤنٹ کی تفصیلات نہیں ملتی ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ فیصلہ آپ کو پتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بھی چیلنج ہو چکا ہے اور منڈے کو چیپ چیسٹیس اتر من اللہ کیس کی سماعت کرنے والے ہیں اور یہ پہلی سماعت کے ریمارکس دیکھ کر ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس حد تک تھس فیصلہ آیا ہے اچانک ایک اور خبر سن لیں سورسز بتا رہے ہیں مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب امران خان کو ٹیبل پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر امران خان کے ساتھ مذاکرات ہی کرنے تھے تو اس کے خلاف فیصلہ کیوں آیا اس کی بھی ایک وجہ ہے اس کی وجہ سن لیجئے بتانے والے بتاتے ہیں کہ کہنے والے کہتے ہیں راوی یہ روایت کرتا ہے کہ کل شام یہ صدیق جان کی خبر ہے میں ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گا جس کی خبر ہو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے صدیق جان کی خبر ہے کہ کل شام ایک پی ٹی ایم کی پریس کانفرنس ہونے والی تھی اس پریس کانفرنس میں ایسے نام لیے جانے تھے کہ لوگ گجران والا بھول جاتے کچھ اس قسم کی چیزیں ہونی تھی اس لیے اجلت کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا پھر جناب ایسے پہنچی امران خان کے گھر کے باہر ہم نے یہ دیکھا اچھا یہاں ایک اور چیز آپ کے ساتھ کلیر کر دوں کل سے ون آن ون میٹنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ امران خان کی ایک اہم شخصیت سے ون آن ون ملاقات ہوئی ہے یہ میں آپ کو کلیر کر دوں میرے سورسز بتاتے ہیں ایسے کوئی ملاقات نہیں ہوئی امران خان نے کسی اہم شخصیت سے ملاقات نہیں کی کل کو کچھ اور نکلتا ہے تو کچھ پتا نہیں ابھی تک میرے سورسز جو بتا رہے ہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی پھر ایف سی پہنچ گئی باہر پھر گرفتار کیوں نہیں کیا گیا بندہ پوچھے کیوں گرفتار نہیں کیا اس کی بھی ناظرین اکرام وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امران خان لانگ مارچ کا اعلان کرتے تو ان کو ہاؤس ریسٹ کر لیا جائے گا ادروائز امران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا باقی کچھ آپ نے امران خان کے چہرے پر کل دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح وہ بلکل ریلیکس تھے انہیں اس ڈیسیجن سے جو بظاہر دیکھنے میں کوئی ٹینشن نظر نہیں آ رہی تھی وہ بلکل فریش لگ رہے تھے اور انہیں بھی پتا تھا یہ ڈیسیجن کس طرح کا ہے اور یہ ڈیسیجن کس طرح اجلت میں لیا گیا ہے اور اس کے آگے جا کے یہ عدالت انشاءاللہ یہ پہلی پیشی پر ہی اڑا دے گی اور اس فیصلے کے اندر بھی جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان میں سے دو نے اتفاق نہیں کیا تھا لیکن ایک ممبر کو پریشر ڈال کر سکنیچر کروا لیے گئے لیکن ابھی بھی ایک ممبر نے دستخط نہیں کیے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے دستخط کروایا جائیں اس پر پریشر ڈالا جائے لیکن فیلحال تو یہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ مزید تفصیلات شیئر کریں گے اور مزید اچھی اچھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ حافظ